بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد الرحمن الرحیم آپ کو اپنے ڈیجٹل جنرل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کے آئے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ پارٹ ٹو ہے لیو ورگو اور لبرا اور سکارپیو تو یہ ٹفیسٹ مینہ ہے پورے سال کا اور یہ خاص طور پر یہ ہفتہ میکسیمم پیک پہ جائے گا اس میں تین چیزیں آپ کو پاس سامنے آئیں گی لیو ورگو اور یہ چاروں جو شعبے ہیں ایک تو عید آپ کو اڈوانس عید مبارک ایک سورج گرین اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے پرشان نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے ویسے پلانٹری کنڈیشن تھوڑی سی ہارڈ ہے لیکن اس کا تعلق سورج گرین سے نہیں ہے جس رہا ہے اپی بردے ٹو می میں اپنے آپ کو خود آپ کے بحاف پہ اپنے حکوم بھارے میں ویسے پچھلے پانچ چھ سال سے جب سے اکمل بھائی کی ڈیتھ وی میں اپنی سالگیرہ نہیں مناتا اور کیونکہ ہم دنوں بھائی کٹھے سالگیرہ مناتے ہوتے تھے تو اس لیے اس کے بعد میں نے سالگیرہ منانی چھوڑ دی دی ہے پر اس دفعہ آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ ہیپی بردے ٹو می کر رہا ہوں ہنی ہو سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے جی لیو پیارے لوگوں کیا آل ہے ٹھیک ٹھاک ہے تھوڑے سے مرجائے ہوئے چہرے ہیں چہرے پہ روزہ روزہ رکھ کے چہرے پہ وہ گلو نہیں ہے جو ہونے چاہیے آپ کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایک رکھ رکھاؤ وہ ڈیلے پڑے ہوئے تھوڑے سے ہنی ہو کوئی بات نہیں یہ آسٹ ویک ہے جو تھوڑا سا ٹاف ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سانیاں فرما دیں گے تو اس لئے مجھے آپ پہ تو پورا اللہ تعالیٰ کے بعد آپ پہ بروسہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سو سٹارٹ آپ کا آپ کے نائن تھا اس میں ہے وہاں پہ سن بھی نیکٹیب مرکری بھی نیکٹیب وینس بھی نیکٹیب اور راہو بھی نیکٹیب مون بھی نیکٹیب پانٹ سے آرے آپ کے ایٹھ اینڈ نائن کو نیکٹیب بھی اور اس دن سورج گرین بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ سورج گرین کے ساتھ تعلق لیکن آپ کا نائن تھا اس ہے تو لہذا نائن تھا اس آپ کو کافی کچھ دے جائے گا لیکن یہاں پہ نائن تھ کا لارڈ آٹھ میں ملے گا تو اپنی وراثتی جائدہ کے معاملے میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابرم ضرور رہے گا جیسے کوئی زمین پہ قبضہ ہو جانا گھر پہ قبضہ ہو جانا یا کوئی ایسا کہ آپ نے قرائے پہ گھر دیا وہ قرائے در آپ کا گھر خالی نہ کرے آپ اس کا قبضہ چھڑانے کے چکر میں رہے لیکن وہ پھر عملیات کے چکر میں جادو ٹونے کے چکر میں بھی آپ اپنے پیسے ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا فارنر سے آپ نے دور رہنا ہے فارنر کے ساتھ سفر نہیں کرنا یا پانی سے دور رہنا ہے دریاء میں نہر میں نہانے نہیں جانا کاغذات کی ہرہ پھر ہی نہیں کرنی اور یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا تو یہ آپ کا ایک یہ ہوگا دوسرا یہاں پہ آپ کا مون جو ہے نا وہ بھی رہو کے نیچے ہے تو تھوڑا سینسٹیو ہوں گے ڈپریس ہوں گے اور بہت زیادہ مون ویسے بھی یہاں پہ ایریز میں ہو تو بندہ ٹریونگ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن یہاں پہ ٹریونگ نہیں کر پائیں گے آپ ہاتھ جمرہ مذہبی سفر یہاں غیر ملکی پڑھائی کے لیے جانا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور دوسرا یہاں اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا فوراں لوگوں سے ملنا جلنا اس پہ یہ کوشش کیجئے گا دو دن نہ ملے گا وہ آپ کو کوئی فیضہ نہیں ملے گا کچھ نہیں ہوگا اور آپ یہاں پہ عبادات میں بھی تھوڑا سا سپلٹ پرسلانٹی کا شکار ہوں گے جانا ہے نہیں جانا کرنا ہے نہیں کرنا روضہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے یہ وہ اس قسم کے معاملات میں آپ کافی گم ہوں گے اور یہاں پہ بغیر کسی منفی نظر سے آپ لوگوں کو ملنے کی کوشش کریں گے لیکن آگے سے رسپونڈ آپ کو خود نہیں ہے گا باہر جانے کی تعلیم میں یہ بھی آپ کی کوئی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے ویزا ریجیکٹ ہو جائے یا وہاں پہ آپ کا داخلہ نہ ہو پائے تو اس قسم کی خبریں سننے کو مل سکتے ہیں یا آپ آل ایڈی وہاں بیٹھیں پڑھائی کریں تو آپ بہت پریس ہوں گے اداس ہوں گے ٹینشن میں رہیں گے کوئی پڑھائی میں بھی کوئی ڈیلے آ سکتا ہے کوئی آپ پیپر اچھا طریقے سے پاس نہیں کر پائیں گے جسے آپ کافی اپنے آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں منفی نتائج ملنے کے زیادہ چانس ہے دوسرے ملک میں دھوکھا کھانا اور کچھ نہ کسی معاملے میں پھسنے کے بھی چانس ہی جائے تو ایک تو اپنے لیگل ایشو میں آپ نے بہت متعادلہ نہ کوئی ضرورت نہیں پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کرنے کی اس لیے آپ کا ڈیفیمنیس ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایجوکیشن میں آپ کو مرکری بیٹھا ہے تو لازہ ایجوکیشن فوراں ایجوکیشن میں رکاوٹیں آئیں گی وہاں پہ پیپر آپ کا اچھا نہیں ہوگا لوگ آپ کی مدد نہیں کریں گے آپ سوشل ورک نہیں کار پائیں گے آپ کا ریسرچ ورک اتنا اچھا نہیں ہوگا آپ اچھی طریقے سے بول نہیں پائیں گے رکاوٹ آئے گی کھوے کھوے رہیں گے اور تحقیق کاموں میں آپ کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آئیں گے غیر ملکیوں کے ساتھ تلقات سوشل ورک کے جلائیے وہ آپ پہ کوئی نہ کوئی لیگل کیس بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی پنگا بھی لے سکتے ہیں لہذا یہ دو دن آپ نے آپ کو بہت کنٹرول رکھنا ہوگا آپ نے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا ہوگا اور یہاں پہ وینس بھی نیگٹیو ہے اچھا تو خاص طور پر سیاستدان حضرات یہاں پہ کافی کئی وہ سوشل ایکٹیوٹی کرنے جائیں گے وہاں پہ لوگوں کو جانتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ بڑی نعرے سننے کو مل سکتے تنقید مل جائیں گی یہاں پہ رفتاری میں ان کو سری سری باتیں سننے کو مل جائیں گی اور یہاں پہ کوئی اتنا وینس کے ریزلٹس اتنے اچھے ملتے ہوئے نہیں آتے اب سان رہو وہاں پہ پھر بات کر رہا ہوں ایک تو آپ کے سپروائزر سے نہیں بنے گی آپ کے والد صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم چل سکتا ہے آپ کا کوئی ہسپنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم چل سکتا ہے یا آپ کے ٹیچر سپروائیر ٹیچر کے ساتھ آپ کا گروہ کے ساتھ پرابلم چل سکتا ہے آپ اس کو چکر دینے کے چکر پھر آپ اپنی پرسنالیٹی میں ہے آپ کے اندر ایک سپلٹ پرسنالیٹی کا شکار ہوں گے جسے آپ کا انسٹنگٹ آپ کی بہت ہی materialistic instinct ہوگی اور پھر hypocrisy in spiritual field اور split personality کا شکار ہونے کے پورے chances ہیں تو یہاں پہ پھر آپ undercard ford سازش انتقام لینا ایسے کاموں میں زیادہ گسیں گے جس سے آپ اپنے آپ کو بھی tension میں رکھیں گے depression میں رکھیں گے اور اپنے آپ کو anxiety میں لے کے جائیں گے اور راہو یہاں پہ آپ کو کافی تنگ کر کے رکھے گا آپ ایک تو دوسروں پہ شک کرنا حسد کرنا دوسروں کی اچھی بات آپ سے حضم نہ ہونا تو اس قسم کے معاملات آپ کا mental attitude جو نا negativity کی طرف زیادہ ہوگا غصہ جائیں گے اپنے آپ کو یہ کچیچیاں وٹنیاں جس سے کہتے ہیں نا کچیچیاں وٹنیاں وہ بھی آپ کرتے ہوگے نظر آتے ہیں تو بہتر ہے میں آپ کو مشروعوں میں لی ہو کہ یہ دو دن خموشی سے گزار لیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بحث مرسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے assessment کے ساتھ میائی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے یہاں پہ نہیں کرنی جھوڑ نہیں بولنا سازش نہیں کرنی اور یہاں پہ آپ کی سازش بے نکاب ہو سکتی ہے پھر آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی لیگل چارجز بھی لگ سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ foreign country میں ہیں تو آپ کو بہت مطاعت ہو کے یہ دو دن گزارنے ہوگے آگے چلتے ہیں لیو مون جیپٹر آپ کے دسویں گھر میں 10th and 11 یہاں پہ definitely عید کے دن ہوں گے کوئی نہ کوئی آپ کو فیدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی uplift ہوگی کوئی نہ کوئی بڑا optimistic ہوں گے کھلے دل سے آپ چلیں گے دسویں گا لارڈ 9th house میں اگر negative ہے تو پھر تھوڑا سا آپ کو مطاعت رہنا ہوگا آپ کا آپ کو کوئی نہ کوئی دوسرے یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ نے کسی پر depend نہیں کرنا اور اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش نہیں کرنا اس کا فیدہ نہیں ہوگا اور کاروبار میں کوئی risk نہیں لینا نارمل رہیے گا optimistic رہیے گا آپ کو جتنا آپ نارمل رہیں گے جتنا آپ سکون سے رہیں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے اب جب دیکھتے ہیں کہ جوپٹر آپ کے دسویں گھر میں ہے اور تارس میں بیٹھا ہے تو دسویں گھر میں آپ کو کیا فیدہ دے سکتا ہے آپ یہاں پہ اپنی عزت کو بڑھا سکتے ہیں علم کو بڑھا سکتے ہیں مذہبی سفر اور سانیہ لے سکتے ہیں بلائی کے راستے پہ جائیں گے سوشل ورک کریں گے لیکن کیونکہ اس کا میڈییٹر نیگٹیو ہے لہذا گھر کے سکون کا خیال کرنا ہے لوگوں کی عزت کا خیال کرنا ہے لوگوں کو اپنے لوگوں پہ تنقید نہیں کرنی سوچ مختلف ہو جائے گی اور کوئی نہوں کے کام میں رکاورٹ پڑھ سکتی ہے تو اس ڈپینڈ پاون آن یور بہیویر اگر آپ کی پرموشن میں آپ کے کاروبار میں آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس لیے یہاں پہ آپ نے بہت نارمل بہیو کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی خاص طور پہ والد صاحب کے ساتھ آپ کو فیدہ ملنا ہے بہت سے فیدہ ملنا ہے اور اگر آپ نے نارمل رہے تو آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی بزنس میں بھی پرموشن میں بھی اور آپ کے پیسوں میں بھی فینانسز میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ ہو سکتا ہے سبجیکٹ آف یور بہیویر آگے چلتے ہیں ٹویلپ این تھرٹین آپ کے لیونتھ ہوس میں اور آپ کا لیونتھ کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے لیونتھ ہوس میں بیٹھا ہے تو یہ بھی ایک اچھی کمبینیشن ہے یہاں پہ لیکن بہین بھائیوں کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس کا معاملات نہیں چھیڑنا نہ اپنے دوستوں کو لے کے آنا ہے آپ نے کسی پہ یہاں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا بروسہ نہیں کرنا اور خود پر اپنا پرسنلی معاملات پر اپنے معاملات کو چیک کیجئے گا دیکھئے گا اور جتنا آپ سٹیٹ رہیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا غیر ملک میں رہنے کی خواہش پوری ہو سکتی ہے سبجیکٹو کہ آپ تھوڑا سا سبر سے کام لے بڑے بہین بھائیوں سے آپ نے الجنا نہیں وہ آپ کے رکاور ڈال سکتے ہیں تو لہٰذا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے آپ نے متحرک رہنا whether results are in your favor or not but آپ نے active رہنا ہوگا until جب تک آپ کی خواہش نہیں پوری ہوتی دوسروں سے تو خواہش یہاں پہ نہیں رکھنے ہیں یہاں پہ بارہ تیرہ کو آپ کے اپنے بڑوں کے ساتھ کوئی انہوں کے انٹریکشن ہوگا تو وہاں پہ اپنے خموشی سے you must be a good listener آپ نے ان کے ساتھ بیعت مرسا نہیں کرنا کوئی خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا کوئی hopes کے پیچھے نہیں بھاگنا خود با خود پوری ہو جائے گا اپنے spouse کا خیال اکھنا ہوگا اور آپ کا جو مرکری گیارویں گھر میں آپ کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا فیدہ مون بھی گیارویں گھر میں اور تو یہاں پہ آپ کی communication skill آپ کے بڑوں کے ساتھ تلقات آپ کا رتبہ متوہ status بڑوں سے مل کر کام کرنے میں اور کامیابی سمیڑنے میں آپ کے روئیے پہ depend کرے گا جتنا آپ ان کے ساتھ اچھا بیو کریں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ کوئی foreign traveling بھی آپ کو فیدہ دے دے گی کوئی speculation آپ کی بہتر ہوئے گی کہ litigation case میں آپ کو فیدہ پہنچ جائے گا کوئی نہ کوئی یہاں پہ advantages ضرور میں جائے گا اگر بیمار ہیں تو بیماری سے بھی جان ٹھوٹ جائے گی تو آپ کا اچھے ضلط ہیں پھر بھی careful رہنا ہوگا as and when enter you in 14 Sunday and 15 Monday بھارویں گھر میں تو یہاں پہ آپ کا moon اتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو ضلط آپ کی مرضی کے مطابق ملیں گے تو وہ آپ کا mood swing بہت اچھا ہوگا بڑا خوش گوار محول ہوگا اور آپ بات بات پہ کہہ کے لگائیں گے بات بات پہ کہہ کے لگائیں گے اپنے پیسے بھی لوگوں پہ لٹاتے ہوگے نظر آتے ہیں اور والدین کی طرف آپ کا جکاہ ہوگا اور آپ بڑے اچھے تو اس لیے یہاں آپ اپنے expenditure کو بھی control رکھیں گے اور یہاں پہ سیر سپارٹا ٹک کے نہیں بیٹھیں گے اپنا کوئی نہ کوئی بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ یا آپ کی traveling نظر آتی ہے اور بڑی fruitful traveling ہوگی جسے آپ بڑان جوائے کریں گے اور آپ کی liberal outlook ہوگی کوئی mental worries نہیں ہوگی کوئی اور بہت اچھا ہوگا جسے آپ بہت کیکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ this is the best time enjoy کی جگہ لی ہو پروریم پھر ہی لمبا ہوگیا بس آپ نے یہ ہفتہ خیر خرید سے کنٹرول کر کے گزارنا ہے اور آپ نے دودھ کا روٹیوں کا اور سبز دال اور چینی کا صدقہ کرنا ہوگا اگلے پروریم میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ورگو کے حال آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے پروریم لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ ہے آگے ایٹھ اپریل سے پندرہ اپریل ایک دن میں نے فالتو لی ہے آپ کو تین ایوٹس اس پروریم میں اس ہفتے آئیں ایک تو میری سال گیرہ ہے ایک سورج گرین ہے جس آپ نے گھبرانا نہیں سورج گرین کے کوئی سرات نہیں ویسے تھوڑی سی پلانٹری کنڈیشن سخت قسم کیے تو اس لئے آپ نے اپنے معاملات کو لمبا نہیں دینا پروریم پورا سننا ہوگا اور تیسری آپ کی عید ہے آپ کو اید مبارک اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے تو ورگو سٹارٹ آپ ساتھویں گھر میں بیٹھا اور یہاں پہ سن بھی نیکٹی مرکری بھی نیکٹی رہو بھی نیکٹی مون بھی نیکٹی تو چار پانچ سار آپ کے آٹھویں گھر میں آٹھویں گھر میں جو بیٹھا ہو تو یہاں پہ آپ پہ پارٹنر ہے وہ آپ کی جائدات پہ نظر رکھے گا آپ کو آپ کی جیو خالی کرنے کے چکر میں رہے گا آپ اگر سچی محبت میں گزریں محبت و عشق میں آپ اپنا سارا کچھ تباہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا اپنے ایکسپینڈیچر کو آپ نے بہت کنٹرول کرنا ہوگا بہت زیادہ اور یہاں پہ اپنے ہیلتھ تشیو کو خاص طور پہ آپ نے زیادہ دیکھنا ہے اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ مرکری آٹھویں گھر میں نیکٹیو تو کیا ہوتا پہلو شر کے پرابرم میں اپنی ہیلتھ کا بہت خیار رکھنا اور جذباتی طور پر کمزور ہوں گے اور میہیں بیوی میں بہت زیادہ کوئی نہ کوئی یہاں تو آپ کا بیمار ہو سکتا یا آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ میں اندر کوئی لڑائی شروع ہو جائے جس سے آپ کافی ہو جائیں اگر ویسے ہی یہ پلانٹری کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اسکات عمل یا ابورشن یا مسکریج کے پورے چانسز ہیں اور یہاں پہ آپ کی والدہ بھی بیمار ہو سکتی ہیں تو یہ ایک آپ کا اور مرکری یہاں پہ بھی آٹھویں گھر میں نیگٹیو بیٹھا ہو ہے تو کمرشل پروپرٹی میں پروپرم آئیں گے گھر پروپرم آئیں پروپرم آئیں گے یہاں پہ کوئی نہ میدے کا مسئلہ خراب کرے گا اور کوئی نہ کوئی قبضہ مکانوں پہ ہو سکتا ہے اور دوسرا آپ کا آٹھویں گھر میں وینس نیگٹیو ہے تو یہ وینس کی کیٹلیس کا بھی کام کرتا تو اس گھر کی نیگٹیوٹی کو بڑھا دے گا تو وراستی جیداد ملنے میں رکاوٹ آسکتی ہے کوئی پروپرٹی آپ کی رکھ سکتی ہے اور آپ کا وراستی جیداد میں رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں اچھا یہاں آٹھویں گھر میں کسی سے بیعث تنگ کر سکتے ہیں آپ کو مینٹل بھریز رہیں گے لاؤس آف منی ہو سکتا ہے کوئی نا کوئی ڈیلی معاملہ ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پہ بہت ہی مطاعت ہو کے گزار نہ ہوگا کوئی ہیڈن ویلت آپ کی دو نمبر طرقے سے آئے گی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کی جائے کوئی نہ ہو جائے کوئی لیگل ایشو میں نہ پڑنا پڑ جائے اس کا بھی خیال کرنا ہوگا اپنے پر طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا آپ کے سپاؤس کی طرف سے پیسے دو نمبر طریقے سے آئیں گے اس کو بھی آپ نے بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا اب یہاں پہ سن اور راہو بیٹھا ہوا ایک تو مرکری ساتھ نیکٹیو ہے ایک وینس ہے دوسر سے بنیوی چیز آپ کو تنگ کر سکتی ہے آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا آپ کا مسالے والی چیزوں سے گوش سے اس جاب میں پرابلم آجائے گا کرزے والا تنگ کر سکے گا تو یہاں پہ آپ نے ایکسٹر آرڈنری متعد لینا ہے ان کیس اگر آپ پرگننٹ ہیں تو ایکسٹر آرڈنری ایکسٹر آرڈنری کیرفل بلکل یہ دو دن تو آپ نے بیٹھ سے اٹھنا ہی نہیں کمپلیٹ ریسٹ کوئی بلڈ پریشر کوئی باگ دور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی پریگننسی افیکٹ ہو سکتی ہے آپ کے پریرز کے پرابلم آنگے کمر درد رہے گی آپ کوئی نہ کوئی میدے کے یا بیماری کے مسئلے تنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنی صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا خموش رہیں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے علاوہ دو نمبری کریں گے تو آپ فیدہ نہیں ملے گا آپ کی اضافہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے جتنا نار مل رہیں گے اتنا ہی آپ کو اور یہاں پہ صدقات بہت ضروری ہیں آپ ہلا دی گا تو یہاں پہ آپ بہت ہی کیرفل ہو کے وقت ازار نہ آگا جیسے آپ دس گیارہ میں شامل ہوں گے تو یہاں پہ نائن تو جو عمرے پہ گئے ہیں تو وہاں پہ کرتے ہوگے بھی نظر آتے ہیں کسی شرائن پہ یا کسی بعد آت میں اور وہ جو اتقاف میں بیٹھیں تو وہ بھی روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے تو یہاں پہ نائن کا لارٹ ایٹھ تھا اس میں نیگٹی بیٹھا تو یہ بھی آپ خیال کرنا ہوگا کیونکہ اس کا میڈییٹر اتنا اچھا نہیں بیٹھا تو اس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہوگا وراثتی بڑا ڈپرومیٹکلی ہینڈل کرنا کوئی اس پہ دھونس دھونس یا عملیات کے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا تو یہاں پہ یہاں آپ کے معاملات بڑے مذہبی طور پہ روحانی کو اتقاف سے اٹھیں گے یہاں شرائن سے ہوگئے تو آپ زینی طور پہ روزوں سے گزریں تو آپ بہت زینی طور پہ آپ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے تو جو بھی جس کام میں بھی آٹ ڈالیں گے یہ آپ کو فیضہ ہوگا اگر آپ باہر پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے گی لوگ آپ پہ کافی قد کارٹ میں بھی اضافہ طوبہ نظر آتا ہے اگر اگر اگزیم ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ کا ریسرٹ برک ہے اس کے بھی اچھے ریسرٹ آ جائیں گے اور تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے آگے چلتے ہیں ٹویل وین تھرٹین مون آپ کے دسویں گھر میں ہے اور دسویں آٹھ میں گھر میں پہلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دسویں اچھا یہاں پہ پہلو میں بتا دوں کہ نائن تو اس میں جوپیٹر جب بیٹھتا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں پہلے نائن تو اس میں تو یہاں پہ آپ آپ اپنا کمائیہ پیسہ لوگوں پہ خرچ کریں گے لوگوں کے لیے کوئی حسابت لوگوں کی خدمت کریں گے اور مل کر کام کریں گے کوئی مذہبی سفر بھی آپ کا ہو سکتا تو آگے پھر دسویں گھر میں آپ کا ورگو آپ کا آ جائے گا مون اور جب مون آپ کے اس پہ آئے گا اللہ بلا کرے گا آپ کے دسویں گھر میں تو یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی پروپرٹی آپ کا کوئی اپ لفٹ یہاں پہ آپ نے صرف کمرشل پروپرٹی کو نہیں چھیڑنا باقی پروپرٹی کو آپ بہتر ہو جائیں گے والدین کے ساتھ الجنا نہیں اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی میں آپ کو پہلے بتا دوں اپنا الہیدہ کام یہاں ٹریڈ میں کام جب بھی ملنے کے چانسز ہے گو یہاں پہ کافی آپ کے قد کارٹ میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو فیضہ بھی مل جائے گا لیکن ایز انڈ وین جب آپ داخل ہوتے ہیں چودہ اتوار ہوگا کمال کا موڑ ہوگا اور پندرہ جب آپ ورک پیس پہ جائیں گے تو گیر میں گھر میں آپ چاند جو یہاں پہ آپ اپنے گھر میں ہے تو بچپن میں جو بھی خواہش لے پیدا ہوئے ہیں کوئی نہ خواہش پوری ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی فیضہ ہو جائے گا یہاں پہ بزرگوں کا بھی گھر ہے اور کمیونکیشن یہاں پہ بزرگ بھی آپ کی مدد کریں گے دوست مدد کریں گے باہر جانے کے تر آپ کے چانسز بہت بڑھیں گے بڑھوں سے تلقات بہت اچھ ہوں گے یہ دو دن بڑے خوشیوں سے گزریں گے رتبہ مرتبہ سٹیٹس میں بھی اضافہ ہوگا آپ جو بھی کریں گے بڑھوں کی مرضی سے کریں گے اور اس میں کامیابیاں سمیٹ ہوئے نظر آتے ہیں تو بڑھوں کی مدد سے کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فیدہ ہوگا اور جب آپ سندے کے بعد آپ اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے تو ورگو آپ کا مور سونگ بہت اچھا ہوگا آپ کو لوگ بڑا ویلکم کریں گے آپ کے ساتھ گف شپ لگائیں گے اور یوں آپ کا یہ جو ہفتہ آخر پہ جا کے بہت اچھا ہوگا تو میں ورگو آپ سے روکویسٹ کروں گا اپنے خوراک کا خیال رکھنا ہوگا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا اپنے میدے کا خیال رکھنا ہوگا اپنے نظام نظام کا خیال کرنا ہوگا اپنے غصے پہ کابو کرنا ہوگا دو نمر نہیں کرنی ہوگی کرٹ نہیں ہونا انڈر کارپن نہیں چلنا اگر آپ نے اس باتوں پہ عمل کیا تو یہ ہفتہ آپ کو اور صدقات کیے تو یقین جانی ہے اس ہفتے میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ جی لبرا کے منڈ منڈ کر دی ہے اور کیونکہ شروع میں ایسا ٹاف ٹائم ہے تو اس لئے آخر پہ کیونکہ دو دن بڑے اچھ ہیں تو میں نے کہ اس میں اگلا دن بھی شامل کر لوں تو تیم ایونٹ سے اس ہفتے میں آرہے ہیں ایک تو عید آرہی آپ کو وہاں سی مبارک اور عید کا ایک پروگرام اگر حمزہ نے ٹائم دیا تو عید کا ایک لہذا پروگرام بھی کروں گا آزان کے ساتھ اور دوسرا پروگرام آپ کا سورج گرین آرہا اور یہ آٹھ کو آرہا تو آپ کی زندگی میں سورج گرین کا کوئی نیگٹیو امپیک نہیں ہے اس لئے پریشان انہیں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی خدا نخواستہ جو میں آج باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس پہ اگر آپ کا نیگٹیو اثرات آئے ہیں تو اس کا تعلق سورج گرین سے بلکل نہیں ہے اور آپ نے بلکل نہیں گبرانا اور اس کو اگنور کیجئے گا دو نفر پریجے پڑی گا اور تیسرا میری سالگیرہ بھی ہے اور میں پچھلے نو سال سے سالگیرہ نہیں مناتا اس دفعہ میں جب سے میرے جڑواں بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے سالگیرہ منانی چھوڑ دی ہوئی ہے لیکن صرف اس حد تک آپ کے آپ کی طرف سے میں اپنے آپ خود ہی 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 پی برڈے ٹومی کہہ رہا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھویں گھر سے ایٹھ ہے نائن یہاں پہ سن نیگٹی جیوپیٹر نیگٹی سوری 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 سن نیگٹی مرکری نیگٹی وینس نیگٹی راہو نیگٹی مون نیگٹی پانچ سیارے آپ کے ساتھویں گھر میں نیگٹی اور اس کا میڈییٹر مارس چھٹے گھر میں نیگٹی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس دو دن کو ہم نے کس طرح انڈل کرنا کس طرح گزارنا اور پھر آپ کو یہ یاد رکھئے گا کہ اس کو سورج گرین کے ساتھ آپ نے بلکل لنک نہیں کرنا اور نہ ہی فضول پروگرم لوگوں کے سن ایسے ہم نے چھتری لینی گاڑی میں بیٹھ نہیں برساتی بیٹھ تو ساتھ میں کا لار جو ہے نا ایٹھ نائن کو چھٹے گھر میں تو یہاں پہ زندگی اُلجتی گوی ہے آپ کے سپاؤز کا گھر ہے آپ کے میہ بیوی کا گھر ہے تو کوئی کام کھٹائیوں میں پرسکتے پرشانیوں میں ہو سکتے ہیں شراکرداری ہر قسم کے تلقات میہ بیوی کے معاملات سرد موری کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان میں گرم جوشی نہیں ہوگی شوہر اور بیوی کے درمیان بات بڑی تو ڈیورس تک نوبت جا سکتی ہے اور جسمانی الیتگی بھی ہو سکتی ہے خوشیوں سے معاملات ڈومیسٹک ہنیپینس میں جا سکتے ہیں سارے اور ہر قسم کے تلقات چاہے ازواجی ہو کاروباری ہو اقتصادی ہو تو یہ علجتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے کوئی نہ کوئی نیگٹیو آسپیکٹ آپ کے اوپر غالب ہو سکتا ہے شراکرداری میں آپ لقصان اٹھا سکتے ہیں اور پیسے نہیں کمائیں لوگوں کو اپنا شریک یاد بنانے کی کوشش کریں جس سے آپ کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی بھی آپ کا پارٹنر شوہر بیگم کا ملازم ضرور سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا اور شادی شدہ زندگی کی بنیادی کھوکلیں کر دے گا تو یہاں پہ آپ کو میں ایکسپین کرتا ہوں اب یہاں پہ وینس پہلا تو مون نیگٹیو ہے ساتھ میں گھر میں تو یہاں پہ میاں بیوی میں بہت سن بھی نیگٹیو اور مون بیوی کے تلقات آپس میں بہت زیادہ نیگٹیو ہوں گے شوہر بیوی پہ شاک کرے گا اور بیوی شوہر پہ شاک کرے گی جس سے علاقات آپ کے اور برسٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ وینس بھی نیگٹیو ہے تو وینس خوشیوں کا لارڈ ہے تو یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کا رزق کا معاملات میں بھی آپ کے خوبصورتی آپ کے میہیں بیوی کی آپس میں رومانس جنسی خواہش یہ ساری ساری رک جائیں گی اور کوئی نہ کوئی آپ کے اگر سچی محبت چال رہی ہے تو اس پہ ارکاوڑ آئے دے گی miss you جانوں 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 love you والے میسج آپ کو بلاگ کر دے گا یا کر دے گی تو یہاں پہ آپ کا ایک چلتا ہوا کام رک جائے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی محبت ختم ہوگی آپ کے اوپر ایٹم بم گر گیا محبت کا تو رات کو ساری رات بیٹھ کے موبائل دیکھیں گے کہ میرے جانوں کا میسج آیا یا جانی گا تو اس قسم کی آپ کے اوپر ٹینشن آئیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں تو love marriage کی طرف یہ ڈیٹے مت رکھی گا نہ کوئی فیصلہ کیجئے گا کی ریسپونڈ اچھا نہیں ملے گا اور وہ خواتین جن کی آپس میں سرد موری چاہ رہی ہے اور وہ بعد نوبت اس تک پہنچی ہوئے تو یہ خاص پورا مہنہ خموشی سے گزاریں کوئی زور نہیں ہے لبرا معاملات کو ڈسکس بھی نہ کریں میڈییٹر کا استعمال نہ کریں تتھرڑ پرسن کو مات ڈالیں اگر آپ کے معاملات شروع تو خواتین سے میری ریکویسٹ ہے چاہے آپ کی ساس چاہے آپ کی میاں آپ کو کہے کہ نکل جو گھر سے چلی جو آپ نے گھر نہیں چھوڑنا یہاں پہ ساس کا رول بہت نیگٹیو ہوگا آپ کے ساس منپلیٹ کرے گی اور آپ کے ثابت قدم رہنا آپ نے آگے سے بیس نہیں کرنی آگے سے اپنی زبان کنٹرول رکھنی ہے جیسے دو ڈائی دن گزر جائیں گے یقین جانی کہ ہر معاملہ الٹ ہوتا جائے گا دیسرا آپ کے میدے کے پرابلم بہت آپ مسالے والی چیزیں کھائیں گے آپ گوشت وغیرہ ہوسکتی ہے مون بھی نیگٹیو ہے تو ڈی آیڈریشن ہونے کے پورے پھر آپ ڈرپ لگوائیں گے اور کافی تو آپ نے خوراک بہت خیال رکھنا ہوگا میدے کا خیال رکھنا ہوگا نمبر تین کمر در رہے گی خواتین کو گائنی کے ایشو تنگ کریں گے اور خاص طور پر اگر آپ پرگننٹ ہے اور دوسری پرگننسی بلخصوص اگر دوسری پرگننسی ہے تو ایشو بی ویری ویری کیرفل ڈینجرس زون میں ہوں گے آپ پورے چانسز ہوں گے ایک تو آپ مصروف ہوں گے ایک پہ کھڑے کام کر رہے ہوں گے گھر کے صوفے ہیں پھر اوپر سے میہ بی بی کی لڑائی پھر بلڈ پریشر فشار خون کا ضاف جس سے آپ کی پریگننسی بری ترہ افیکٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنے اس جو نئی زندگی آپ کے گھر میں آنی اس کی خاطر تھوڑا سا اپنے موں پہ ٹیپ لگا خموشی سے وقت گزار دیجئے گا پھر بعد میں کہیں گے چاند سورج گرین تھا یہ اس وجہ سے سارا کچھ ہوا تو اس لئے جتنا سکون سے رہیں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ ہوگا اور دوسرا یہاں پہ شک نہیں کرنا آپ نے فال ڈیلیگیشن نہیں لگانی الٹی فال آپ پہ بھی لگیں جس سے پورے فیملی میں آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے جتنا خموشی سے وقت گزاریں گے اتنا ہی بہتر ہے معاملات کو لنگر آن کیجئے گا فوری فیصلے کرنے سے گریز کیجئے گا آگے چلتے ہیں مون جوپیٹر آپ کے آٹھویں گھر میں ہیں یہاں پہ پوزیشن کچھ سنبھل جائے گی بڑ اس کا میڈییٹر آٹھویں گھر میں نیگٹی بیٹھ ہے تو تھوڑا سا کیرفو لین کیونکہ جوپیٹر یہاں پہ ہے جوپیٹر آپ کو سنبھال لے گا یہ جو پچھلے دو دن آپ کو کافی گزرے ہیں تو یہاں پہ آپ سپاؤس آپ کی جیب خالی کرنے کے چکر میں رہے گا تو اس لئے بہتر ہے اپنے فنانسز کو کنٹرول کیجئے گا اور جتنا بھی خموشی سے وقت گزار سکتے ہیں اتنا ہی گزار لیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ اچھا آپ یہاں پہ جوپیٹر کے ساتھ ہیں آپ کے یہاں پہ ایک چیز یاد اکھئے گا ہمار تنگوش ہو میری بات کو غور سے سنیے گا آپ کی نیشنلی کی ایمیگریشن کی اپلائی کی ہو ہے کوئی نہ کوئی ایمیل ایسی آسکتی ہے جس آپ تھوڑا سا فیل کریں گے کہ میری سفر روک رہا ہے یا آپ کی ایمیگریشن ہو چکی سفر میں رکاوٹ آجائے گی یا آپ اس طرح کا شکار ہوں گے کہ آپ کے معاملات کو تھوڑا سا گھر بڑ ہو سکتے ہیں تو جیوپیٹر جب آٹھویں گھر میں تو بندہ کوئی نہ کوئی مرومیوت کا شکار ہو سکتا ہے کوئی نیشن مکان زمین اساسوں میں اضافہ ہونے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو کافی کریں گے کیونکہ یہ یہ مڈییٹر نیگٹیو ہے تو ہر کام یہاں پہ جائدات کے اُلٹ ہوں گے تو بہت سو سمجھ کے آپ نے چلنا ہوگا یہاں پہ بہت سو سمجھ کے اپنے فیصلے لینے آپ کو حل کرنے میں آپ کام یاب بھی ہو جائیں گے اب آپ آگے چلتے ہیں ٹویلو وین تھرٹین یہاں پہ مون آپ کے نائند دوست پہ ہے اور نائند کا لارڈ آپ کے ساتھ گھر میں بیٹھ ہے تو یہ بھی آپ کا مڈییٹر نیگٹیو ہے یہاں پہ بھی آپ کو متعاد آئے گی لیکن شادی نہیں ہو پائے گی تو یہاں پہ آپ کہلیں کہ لبرا تھوڑا سا یہ عید کے دن ہوں گے تو تززب کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی منفی نظر نہیں ہے تو آپ فلائی کاموں میں کسی کی مدد کرنا چاہیں گے تو کر نہیں پائیں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کو دوسر ملک سے کوئی نہ کوئی دھوکھا دے سکتا ہے یہاں دوسر ملک میں آل علی موجود ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ پرابرم میں آ سکتے تو یہاں پہ متعات ہو کے اپنا ٹائم زیار لیے گا اور کوئی ضرور نہیں کوئی جلد بازی یا ریش ہونے کی اور پھر جیسے آپ چودہ اور پندرہ میں اینٹر ہوں گے ایک دم آپ کی دنیا ہی چینج ہو جائے گی محول ہی ٹھیک ہو جائے گا لیرائی جگڑے ختم ہو جائیں گے خموشی چھا جائے گی گھر آپ کے چیرے پر سمائلی آ جائے گی اور پچھلے مہینے جو جتنی رکاف آپ کے اس مہینے جتنی رکاف ہی وہ رستے کھلتے کھلنے شروع ہو جائیں گے اگر جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں اگر آپ نے میری باتوں پر عمل کیا تو یقین جانی ہے اینڈ ریزلٹ آپ کو ویک اینڈ ہوگا سنڈے ہوگا وہ وہ ساری پوزٹیف ہوتی بھی نظر آئیں گے راستے کھلتے جائیں گے اور آپ کے چیرے پر بہت سمائلی ہوگی والدین آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے اور والدین آپ پہ اطماد کریں گے اور کوئی نہ کوئی والدین کی طرف سے آپ کو پراپٹی ملنے کے پورے چانسز ہیں اور ٹریڈ میں بہت کام یابی آپ کا یہاں پہ کوئی اگر کچھ چیز ہو کی ہوئی ہے وہ لوگ کاروبار جب آپ پران صاحب کریں گے تو منڈے کو یہاں پہ آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک آپ کی ویلت میں ضافہ ہوگا اگر آپ کی کوئی پوسٹنگ ہے تو منڈے کو آپ کی اچھی پوسٹنگ کی خبر سن لیں گے کوئی نہ کوئی اچھی خبر آپ کو ملے گی جس سے آپ دو دن ہوں گے آپ چیرے پہ مسکرات کیک سمائلی اور یہ ہر چیز آپ کے حق میں ہوتی جائے گی تو لبرا پہلے جو پانچ چھے دن جو آپ کو ٹاپ بزا رہے اگر آپ نے باتوں پہ عمل کیا تو اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی گسے والے لوگ سکارپیو کیا آپ کا فروغم لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کا ایٹ سے آپ کا ففٹن تک کیا ہونے جا رہے تو کافی 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 کہلیں کہ سکارپیو سٹارٹ آپ کا کچھ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور اس میں تین ایونٹس آ رہے ہیں آپ کے ایک تو اید آئے گی اید مبارک پھر میری سال گر آئی آٹھ تری کو ایپی بر ڈی ٹو می اور تیس سورج گرین جس کا آپ کی زندگی میں کوئی نیگٹی ایپی نہیں ہے لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لی نا ویسے پلنٹری کنڈیشن خراب گیا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو سورج گرین کے ساتھ مت لنک کیجئے گا آپ صدقات کیجئے گا اور جو میں ایڈوائز دے رہا ہوں اس پر ضرور عمل کیجئے گا آپ معاملات آپ کے فیدے میں آپ کے حق میں ہوتے جائیں گے تو سکارپیو سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر میں اور چھٹے گھر میں نیگٹی بیٹھا سن نیگٹی مون نیگٹی مرکری نیگٹی اور راہو نیگٹی میں کیا کر سکتا ہوں جب پانچ چھٹے گھر میں وہ بھی تو وہاں پہ اب آپ میری باتوں کو غور سے سن ہوگا آپ نے میری باتوں کے پوائنٹ لینے ہوں گے آپ پنے ہاؤ پاس دیز ٹو ڈیز سیف لی تو یہاں پہ اپنے غصے پہ کابو رکھئے گے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کی جیگا اور جب چھٹے کا لارڈ آٹھ میں جاتا ہے تو آپ پانچ میں جاتا ہے تو آپ کمائی ہوئی دولت آپ خرمستیوں سہرت فری پہ لگا کے پیسہ ضائع کریں گے مشکلات اور تعلیم میں آپ کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور کوئی نہ کوئی سہار و سہار مستی پہ بہت زیادہ خرچ کر لیں گے آپ لاتری یا جوہ پہ لگا سکتے مگر نتائج آپ کے حق میں نہ ہوں پیٹ کے امراض ہاتھوں سے منصف بیماری ہیں چھوٹے سرجی کروانے جا سکتی ہے میددہ نظام نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے اب چھٹا گھر بیماری وں کا ہے لہذا کیا ہو سکتا یہاں پہ ہیں میدہ خاص پہ گردے کے اور یہ معاملات آپ کو بلڈ پریشر کے تنگ کر سکتے ہیں تو یہ ایک مون آپ پہ اور اس کے بعد آپ پہ بینس بھی آپ کے چھٹے گھر میں آپ کے نیگٹیو بیٹھا ہو ہے تو وہ بھی آپ کو بہت ہی نیگٹیو لے کے آئے گا سیاست میں بھی آپ کوئی نقصان ہوگا کوئی آپ کی منسٹری ملتی ملتی رہ جائے گی اور آپ کوئی نہ کوئی آپ نمائع ہونے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں گے اس پہ بھی آپ کوئی فیدہ نہیں ملتا ہوا نظر آتا اور مرکری یہاں پہ نیگٹیو ہے تو مرکری آپ اور آپ کے نظام میں یہ بہت نیگٹیو روڈ پلے کرے گا اس لئے یہاں پہ آپ نے بہت شوق سمجھ سے آپ نے وقت گزار نہ کوئی کیمیکل یا منشیات لینے والے لوگوں کے لئے یہ بہت دنجرس ہوگا نروس سسٹم خراب ہو سکتا ہے ہاتھ اور بازوں پر چھوٹیں لگ سکتی ہیں بیماریوں کا شکار ہو سکتے سروس میٹر میں آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا اب یہاں پہ ایک تو اپنے باس کے ساتھ آپ کے اوپر بڑا کرٹک ہوگا آپ کے اوپر چٹ دوڑے گا آپ کو فائر کرنے کی کوشش کرے گا سبارڈینیٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے چچا چچی کے ساتھ آپ کا میٹ پڑ جائے گا اور دوسرا آپ کو اپنے اپنے جو اس کے فنانسز ہیں آپ کے ہسپنڈ کے یہاں آپ کے سپوس کے اخراجات آپ کے کنٹرول سے نہیں ہوں گے یہاں پہ لسٹ اینگر گریڈ ایروجنس کرزہ لیا وہ تنگ کریں گے کوئی ڈسپوائنمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں سکنس ہو سکتی ہے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے خلاف کرول ایکشن شروع ہو سکتا ہے یا آپ ہوسپکلائز ہو سکتے ہیں یا جیل میں تو آپ کی زمانت نہیں ہوگی تو اب کیا کرنے آپ نے یہاں پہ ایک تو آپ جب سن مون اور راہو کٹھے ہوتے ہیں تو آپ ڈپریشن کا اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی عزت کو کمزور عزت پہ کنٹرول رکھنا ہوگا جتنا تھنڈا جتنا سکون سے وقت گذاریں گے اتنا ہی فیدہ ہوگا کٹ نہیں ہونا آپ نے اپنی عزت کو پہلے دیکھنا دیفیمنس ہونے کے پورے چانسز ہیں بوس کے ساتھ بلکل بنا کے رکھنے ہی اسپن کے ساتھ بلکل نیچے نیچے رہنا تو یہاں پہ جتنا آپ خموشی سے وقت گزاریں گے جتنا آپ نیچے نیچے رہ کے وقت گزاریں گے اپنی ہیلت ایشو کو خاص طور پر پر پرگنر خواتین کے لیے یہ کوئی اچھا وقت نہیں پورے چانسز ہیں مس کیریج کے اور گائنی کے ایشو کے میدے کے خراب ہونے کے اور جو راہو ہے وہ بندے کو ریزائن کرانے پہ بھی مصور دیتا تو غصے میں آپ کے اپنے ریزگنیشن کی طرف نہیں جانا ویران جگوں پہ نہیں جانا تو اپنا کٹ نہیں ہونا اور پرسنیلیٹی کا شکار نہیں ہونا تو اس پہ دودھ کا دو روٹیاں سبز دال پرندوں کو ڈالیے گا اور چیننگ دودھ کے ساتھ دے دی جائے گا تو معاملات آپ کو کنٹرول یہاں پہ آپ کے معاملات کافیات تک بہتر ہو جائیں لیکن ساتھویں کا لارڈ چھٹے میں نیگٹیو ہے تو پھر بھی آپ یہاں پہ آپ نے کہہ لیں کہ مطاعت رہنا اور میاں بی بی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا بس اس معاملے میں خیال کرنا ہوگا اور کوئی ملازم آپ کی چوگلی لگا کے آپ کے تلقات کو خراب کر سکتا تو یہاں پہ آپ کا کوئی ویزا لگتا لگتا رکھ جائے گا آپ کوئی سفر رکھ جائے گا میہیں بی بی میں تھوڑی نچاکی ہونے کے چانسز ہیں لیکن آپ نے اپنے حسے پہ قابو رکھنا ہوگا اپنے جو اپنے ایکشن ہوگے دل برداشتہ ہو جائیں گے اسپن کے طرف سے بھی آپ کو تھوڑا سا متعات ہوگا کوئی لگیسی میں رکھ بڑھ سکتے گفٹ آتا آتا رہ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے جتنا سکون سے اپنا ٹائم ہو جائے گا اتنا ہی بہتر ہے جتنا سکون تھنڈے دماغ سے آپ لیں گے اتنا ہی فیدہ ہوگا اور آپ کا مور سوئیں گی بہتر ہو جائے گا نائند کا لارڈ نائند میں بیٹھا ہو تو مال یہ سارے مہینے کی تھکاور آپ کو یہ دیو دل نکال دیں گے تو ہر لوگ آپ کی طرف آئیں گے سماجی بہتری ہوگی شورت کا بہتر ہوگا لوگ آپ کی مدد کریں گے اور اگر آپ پرگننٹ ہیں تو سفر نہیں کرنا بچہ سفر میں پیدا ہونے گے چانسز پورے تو جہاں پہ آپ کے نائند تو اس پہ موٹ سوئنگ آپ کا بہت ہی بہت ہی مذہدار ہوگا بات بات پہ مسکرائیں گے مقام حاصل کریں گے خود پہ ناز کریں گے باہر جا کر تلہیم حاصل کرنے میں آپ کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی فلائی کاموں میں دلچسپ پی لیں گے اور کوئی نہ کوئی فیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو سکارپین یہ چار پائن دن جو میں نے آپ کو زور دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو کوشش کیجئے گا میری بات پہ عمل کیجئے گا اور یقین جانی ہے کہ اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہوگا آپ نے اپنے بلڈ پریشر پہ قابو رکھنا ہوگا اپنے اگر بیمار ہیں تو اپنی بیمار تلقات کوئی نہ موہ ماری ہو سکتی ہے تو بہتر صدقہ کیجئے گا خوش رہی گا سمرن کی گولی صبح دوپیر شام لی جی گا اور آپ جتنا نارمل رکھ سکیں گے خوش ہی آپ کے ہاتھ میں اگر آپ خوش رکھ رکھ چاہتے ہیں تو اگنور کی گا غصہ اتنا ہی آپ فیضا ہوتا جائے گا سکارپین یہ ایک چیز بتا دوں اوبر آپ کا سال بہت بہتر ہے ما سوائے یہ چار پانچ دن میں نے آپ کو تھوڑا سبت ہے دیز آردی دیز بہا پہ آپ کیرفل ہونا بہت ضروری ہے جتنا کیرفل رہیں گے اتنا ہی فیضا ہوگا آپ نے آپ کو نار بار بار کہہ رہا ہوں کہ غصے پہ نہیں کرنا جتنا آپ خموشی سے وقت گزاریں گے خوش ہونا سیکھیں گے اتنا ہی آپ کو فیضا ہوگا اگلی افتر پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ